اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کے طرف سوشل میڈیا میں دو چڑھیوں کا کھانا کھانے کا ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ایک چڑھیا اپنے ساتھی کو کھانا پہنچاتے ہوئے نظر آ رہی ہے چڑھیا جہاں سے کھانا اٹھا رہی ہے وہ خطرے سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کی پرواہ کیے بغیر ایک چڑھیا خود خطرہ اٹھا کر اپنے ساتھی دوسری چڑھیا تک کھانا پہنچاتے ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ویڈیو انسانوں کے لئے نصیحت سے بھرا ہے کیونکہ اس سے اپنے ساتھیوں کے مدد کی نصیحت ملتی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اللہ نے قرآن میں اس بات کا ذکر کیا کہ جس طرح انسانوں کے الگ الگ گروہ ہیں اسی طرح جانور کے بھی گروہ ہوتے ہیں یہ بات اللہ نے سوریان عام آیت نمبر 38 میں کہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرندے ہیں جو اپنے دونوں بازوں سے اڑتے ہیں ان میں کوئی قسم بھی ایسی نہیں ہے جو کہ تمہاری طرح کے گروہوں میں نہ ہو اور آگے کہا کہ پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے اس آیت میں اللہ کا پیغام ہے کہ سبھی جاندار چاہے وہ چرند ہوں یا پرند سارے جانداروں کو اللہ نے اسی طرح پیدا کیا ہے جس طرح انسانوں کو پیدا کیا ہے اسی طرح انہیں روزی دیتا ہے جس طرح ہم انسانوں کو روزی دیتا ہے اور سارے جاندار انسانوں کی طرح اس کے قدرت اور علم میں داخل ہیں ملتی ہے کیونکہ پرندوں کے پاس انسانوں کی طرح رزق کا کوئی خاص ذریعہ موجود نہیں پھر بھی اللہ ان کا پیٹ ضرور بھر دیتا ہے وہ بھوکے نہیں رہتے جبکہ آج دنیا کے اکثر لوگ اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد زیادہ سے زیادہ مال کمانا اور بہتر سے بہتر رزق حاصل کرنے کو سمجھتے ہیں اس لئے اللہ کے رستے کو چھوڑ کر کسی طرح بھی بغیر حلال اور حرام کی تمیز کے رزق حاصل کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں جبکہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اس کے بتائے رستے پر چلنا یہ دنیا میں انسانوں کے لئے سب سے بڑا مقصد ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی